ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ لوگوں کے لئے کوئی بیوٹی ٹیپ سے ریلیٹڈ ویڈیو نہیں لائی بلکہ آج میں گھر میں کچھ بنا رہی تھی جو کہ بہت فائدہ مند ہے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کروں کیونکہ کوئی بھی چیز جس سے دوسروں کو فائدہ ہو صدقہ جاریہ ہے تو آپ کو بھی اس سے بہت فائدہ ملے گا اگر کسی کے سر میں درد آدھے سر میں درد بالوں کا گننا یا جلدی سفید ہو جانا دماغ کی کمزوری پٹھوں کی کمزوری میدہ کا کام نہ کرنا یا بلڈ پریشر کا بھڑنا یہ سب یہ اس ویڈیو میں ان کا علاج ہے تو یہ آملہ ہے اس کی گھٹلیاں جو ہیں وہ آپ لوگوں نے الگ کر لینی ہے جو ہڑی رہا وہ میں پہلے ہی بنا چکی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کروں تو آملہ کی گھٹلیاں جو ہیں وہ میں نے الگ کر لی ہے اب ان کو آپ نے پیسنا ہے اچھے سے آپ نے اس کو پیس لینا ہے کہ کوئی بھی اس میں ثابت دانا اس کا نہ رہے اب آپ نے اس کو کسی الگ برطن میں نکال لینا ہے جیسا کہ میں نے حریر کو بھی ایسے ہی پیس لیا تھا اور اس کو میں نے الگ کر لیا تھا اور ایسے اس کو آملہ کا جو ہم نے پیسٹ بنایا ہے اس کو بھی کسی برطن میں الگ کر لینا ہے اب میں نے لیا گاجر ایک پاؤ آپ نے گاجر لینی ہے ایک پاؤ میں نے حریر اور آملہ لیا تھا گاجر جو کہ ہے بہت فائدہ ماند ہے یہ بھی اور ویسے بھی آج کل تو گاجر کا سیزن ہے آپ چاہیں تو گھر میں بھی مربع بنا سکتی ہیں اس کا بہت ایزی بن جاتا ہے میں اس کی بھی ویڈیو کبھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اسی طرح آپ نے گاجر کو بھی پیس لینا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لینا ہے اور سیب جو ہے وہ بھی آپ نے اس کے اندر ہی ایڈ کر کے ان دونوں کو مکس کر لینا ہے اور اچھے سے پیس لینا ہے جیسے کہ ایک مجون سا بن جائے ان کا اور اچھے سے پیس لیں ان کو یہ سب کے لیے بہت فائدہ ماند ہے بچے ہیں بوڑے ہیں سب اس کو استعمال کر سکتے ہیں بہت اچھی ہے یہ اور آپ کو تو بہت اس کا فائدہ ہے کہ آپ دودھ کے ساتھ اس کا ایک دو چمچ لیں تو بہت فائدہ ہے اس کا تو میں نے اس کو پیس کے کسی الگ برطن میں نکال لیا ہے یہ دیکھیں اب میں نے لیے ہیں بادام آت پاؤ میں نے بادام لیے ہیں ان کو میں نے پہلے اچھا سا میں نے ان کو کرش کر لیا ہے تھوڑا سا ان کو ہاف ہاف میں نے پیس لیا ہے اس کے بعد میں نے اس کو گرینڈر میں ڈالا اور پھر آپ نے اس کا اچھے سے پاورڈر بنا لینا ہے تاکہ کوئی بادام جو ہے وہ ثابت نہ رہے آپ چاہیں تو اس میں لیچی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے لیچی جو ہے وہ نہیں ڈالی تو اس میں میں نے ڈالے ہیں یہ مغز یہ بھی آت پاؤ ہیں آت پاؤ مغز اور آت پاؤ بادام اس کو بھی میں نے پیس لیا اچھے سے پیسنے کے بعد ان کو میں نے وہ جو مربے کا جو بنایا ہوا تھا مجون سا اس میں ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے بادام کا بھی جو پاؤڈر بنایا ہے وہ بھی اور مغز کا دونوں کو مجون میں ڈال کے مربوں میں تو اچھے سے ان کو مکس کریں جی تو فرنڈز میں نے جو بنائے ہوئے تھے مربے کا وہ میں نے الگ برتن میں نکال لیا ہے اور اب میں اس کے اوپر لگا رہی ہوں چاندی کے ورک جو کہ ان کا فائدہ بھی ہے تھنڈے ہوتے ہیں اور یہ خوبصورتی کو بھی بڑھاتے ہیں اس کو میں نے اس کے اوپر تقریباً دس سے پندرہ جو ہے وہ چاندی کے ورک میں نے اس میں ڈالے ہیں کچھ جو ہے وہ میں نے ڈال کے اس میں مجون میں مکس کر دی ہیں اور کچھ میں نے اوپر خوبصورتی کے لیے لگا دیئے ہیں تو اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں یا میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو جو ہے وہ اس کا نوٹفکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کے بٹن کو پریس کریں کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ میری ویڈیو کیسی لگی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیں اجازت اللہ حافظ